موسیقی نمسکار میں ہوں سوریت چوان کے اور آپ دیکھ رہے ہیں بنداس بول بنداس میں ہم آپ کے سامنے سیرہ ایک ایسا مدہ لائے ہیں جس کی چیتاؤنی ہم نجانے کتنی بار دے چکے ہیں اور ہندوستان میں یہ چیزیں بار 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 گئے رہی ہیں بھارت کا جس کو ہمارے لئے ماتھا کہا جاتا ہے بھارت کا جس کو ہم ناک کہتے ہیں بھارت کا ہم جس کے لئے پران کہتے ہیں بھارت کی جس کو ہم شان کہتے ہیں وہ کشمیر ناکے والا ہم سے توٹ رہا ہے دور جا رہا ہے بلکہ اس دیش کے بہو سنکین کا ہندووں کو اپنے ہی دیش میں اپنے ہی یاترہ کو روکنا پڑ رہا ہے اوٹ کے لئے اس دیش میں کیا کیا ہوگا اس کے تمام ادارن ہیں لیکن سب سے بڑا اگر پرنام کس کے اوپر ہو رہا ہے تو دھرم کر ہو رہا ہے ہمارے ریتی ریوازوں پر ہو رہا ہے ہمارے آستہ اور مانتہوں پر ہو رہا ہے اور اب کوسر ناک کی یاترہ روکی گئی ہے جو کی کشمیری پنڈیتوں کے لئے سب سے پاون پویتر اور آستہ کا ویشہ مانی جاتے ہیں یہ کوسر ناک وہی تیرتھ ہے جس تیرتھ پر سالوں سے کشمیری پنڈیت اکتر ہوتے رہے پچھلے تین سالوں سے یہاں پر دوبارہ اس یاترہ کو شروع کیا گیا لیکن کئی ہزار سال سے چل رہی یاترہ کو اس سال ہونے والے ویدان سبح چوداؤں میں کیول کٹر وادی اوٹو کو اپنے ساتھ لینے کے ارادے سے وہاں کے سرکار نے اس یاترہ کو رکا رکھنے کی جو کارن دیے جا رہے وہ اور اس یاترہ کو رکھنے کا مقصد ایسے تمام وشہوں پر ہم بات کریں گے اور اس دیش میں اگر کشمیر کو مسلم ایڈنٹیٹی والی بات اسلامی ایڈنٹیٹی والی بات اگر کہہ کر اس کو یاترہ کو خارج کیا جا رہا ہے تو کل میرٹ میں رہنے والے بنگال میں رہنے والے مہاراست کے ممرا میں رہنے والے مالگاو میں رہنے والے بھی ہندو دھیان دیں کہ ان کی وہاں کی یاترہ بھی بند ہوگی جیسے اترپدیش میں سپیکر اتارے گئے مدے کو ایک بار ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں بانجی وارشو سورشو ٹھیک مہے گرل پیوریسٹ پرس سائم عوین کشمیر نے پتھائیے سب گھر کس کی ہیں پندھتوں گئے وہ لوگ باغ گئے باغ گئے یا بھگائے گئے مطلب مطلب یہ کیا کہ اگر تمہیں کوئی ڈرائے دھمکا ہے اور بولے کہ یہاں سے چلے جاؤ اور پھر تم یہاں سے چلے گئے تم یہ مطلب کیا گئے سل رہے ہیں ٹھیک چلی رہا سالوں سے کشمیر کے کاؤسر ناغ میں نکالی جانے والی یاترہ پر جمہو کشمیر سرکار نے روک لگا دی ہے چھ دین تک چلنے والی یہ یاترہ ناغ پنچمی کو پوری ہوتی لیکن الگاؤ وادیوں کو خوش کرنے کے لیے چنانوی سال میں راجس سرکار نے کشمیری پنڈیتوں کی دھارمی کا آسکا پر چوٹ کرنے میں زرہ بھی دیر نہیں لگائی سمدر کی سطح سے بارہ ہزار پھوٹ کی اچائی کاؤسر ناغ کشمیر کے شوپیاں جیلے میں پیر پنجال پہاڑیوں کی تلہٹی میں اسثیت ایک دھارمی ترت ہے اسے کاؤسر ناغ جھیل کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے یہ کشمیر میں وشد پانی کا ایک پرمک سروت ہے جسے شوپیاں کلنات اور انتناک جیلے کے سیپ کے باغوں اور کھیتوں میں سیچائی کی جاتی ہے راجی کے ہزاروں کشمیری پنڈیت ہر سال تین دین پیدل یاترہ کر کے ناک پنچمی کے دن پہنچتے ہیں اور اسنان پوجہ کے بعد لوٹ جاتے ہیں پچھلے تین سالوں میں سالانہ میلا لگنے لگا ہے اس بار اس کا نتری تو کشمیری پنڈیتوں کا سمو All Party Migrants Coordination Committee کر رہی تھی جو سماج کو باٹنے کی سوچ رکھتے ہیں کیا آپ ان کے دباؤ میں کام کر رہے ہیں دوسرا بڑا پرشن اٹھتا ہے کہ یہ ایک چناؤی سال ہے جمہو کشمیر میں کیا جو سرکار ہے وہ ووٹ بینک کی راجنیتی کر رہی ہے تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ یاترہ میں کو پھر سے شروع ہونی چاہیے اس بار جمہو کشمیر میں چناؤی سال ہے اور اسی کے مدینظر کہ مسلم پہچان ختم ہو جائے گی یاترہ سے کشمیر کے پریاورن کو نقصان کا حوالہ بھی دیا جا رہا ہے اتنا ہی نہیں گلانی نے آروپ لگایا کہ موڈی سرکار ویسی ہی نیتی اپنا رہی ہے جیسی اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ اپناتا رہا ہے راجی کی عمر عبداللہ سرکار اس مدے پر کٹر پنکیوں کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے حالانکہ یہ راستیہ دلوں نے یاترہ روکنے کا ویروت کیا میں کاؤں گو مہا کی سرکار کو اس طرف توجہ دینی چاہیے کسی بھی آدمی کے دھارمک معاملے کے اندر کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ انٹرویم کرے ہر آدمی کو آزادی ہے جس دھرم کو ماننا چاہے دھرم کے جس حصے پر جو عمل کرنا چاہے اسے کرنے کی اجازت ہے سمدھان یہ حق دیتا ہے ادھر ہندو نیتاؤں کا ماننا ہے کہ پراشین سانسکریتک ویراثت کو وادی میں مٹانے کا پریاس کر رہے کٹر پنکیوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ کشمیر پر مول ادھیکار کشمیری ہندووں کا ہے ان کی آستہ کا پرتیت دھارمک اصطلوں میں پوجا ارچنا کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا پریعورن کی یاد میں یاترہ کا ویروت ماتر ایک بہانہ ہے واسطہ میں کٹر پنکی کشمیر میں پنڈیتوں کی واپسی کو لے کر کندر سرکار کی اور سے کیے جا رہے پریاسوں کو ناکام کرنا چاہتے ہیں آل اسٹیٹ کشمیری پنڈیت کانفرنس اور انی پنڈیت سنگٹنوں نے بھی یاترہ کا ویروت کرنے والوں کی کڑی نندہ کی ہے کشمیر میں لوکل کمنل کانفرکٹ زندہ رکھو تاکہ سرکار وہاں کی چلتی رہے کاؤسر ناک جاترہ جو ہے یہ ہزاروں سالوں سے چل رہی ہے جب سے کم پیدا ہوئے اس سے چلتی ہے ہر سال چلتی ہے اس سے صاف ہے کہ ہندووں کو اپنے ہی دیش میں اپنے دھارمک ریتی ریواجوں کو منانے کا ادھیکار نہیں ہے سوال اٹھتا ہے کہ کیا کشمیر ہندوستان میں نہ ہو کر پاکستان میں ہے جو راج سرکار نے شانٹی پونڈ یاترہ پر روک لگا دی کیا کسی اور راج میں مسلموں کی ایسی کسی یاترہ پر روک لگتی تب بھی راجنیتک دلچپی سادے رہتے کیا کشمیر میں چنانوی سال میں جان بوجھ کا راج کی عمر عبداللہ سرکار سامپردائیک دھروگی کرن کی ساجیش رچ رہی ہے بیرو ریپورٹ سوداشنیوز پتھائیے سب گھر کس کے ہیں پندھ دوں گے وہ لوگ بھاگ ہیں بھاگ گئے یا بھاگ گئے مطلب مطلب یہ کہ اگر تمہیں کوئی درائے دھمکائے اور بولے کہ یہاں سے چلے جاؤ اور پھر تم یہاں سے چلے گئے تم یہ مطلب کیا گئے چلے چلے بے سال رہے ٹھیک میرے چلے رہا اب ہندوستانی ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں کہ پاکستان میں رہتے ہیں پاکستان میں ہمارے ساتھ جو ویہوار ہوتا ہے اس سے بھی برا ویہوار اگر ہندوستان میں ہو رہا ہے تو پھر وہ مردانگی وہ نعرہ شیوہ کا رانہ کا کہا گیا یہ پوچھنے کی اور یاد کرنے کی باری آئیے قولر کے پاس چلتا ہے جہن بلیے میں مدی پردیس کے سیور سے بول رہا تھا چندن مشکرمہ پھر یہ ابھی ابھی کچھ دن پہلے امرنات یاترہ کے لنگروں پہ حملہ ہوا اب کوشرنات یاترہ پہ روک لگائی اور کچھ دن پہلے سنکرہ چاری پہاڑی کا نام بدل کے سلیمان کچھ رکھنے کا ابھی مدتہ تھا تو یہ نا جو ہندو آسطا پہ یہ حملہ ہو رہا ہے یہ سبھی اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہندو سماج پہ آدھات کرکے اس دیس میں جرے یودھ بھڑکانے کی ساجی سے زر اور ہلو ہم ہم بولتے رہی ہے اور اس کا سماج پہنے زیادہ سے زیادہ جنگ جاگریتی اور اگر بھڑک یا دی یہی کام یا دی ایک چھوٹا سا ابھی کچھ دن پہلے تین سو سکتر پہ بول سرکار نے ہٹانے کا بولا تھا تو کتنا بوال مچا تھا یا دی یہی چند ترہا تو سر دیس میں استیدی کافی خراب ہو جائے گی تو اس کا اگر بھڑک کرنا جروری ہے بس یہ اس کا یہی سماج پہنے دنیواز آتمرکشہ کے لئے تو کچھ بھی کرنے کا عدھکار سمیدھان بھی دیتا ہے نیچر بھی دیتا ہے اور یہ آتمرکشہ نہیں تو کیا ہے یہ ہمارا آتما ہی چھنا جا رہا ہے یہ آترا ہمارے آتما سے بڑھ کر ہے کیونکہ وہ ہمارے آستا سے جڑی ہوئی ہے ہمارے مانتا سے جڑی ہوئی ہے اور اگر ہمارے آترا کو روکا جا رہا ہے تو اس کے پرتکار میں اس کو روکنے کے لئے آتمرکشہ کے طریقے اپنائے نہیں تو پھر کیا اپنائے جائے اگر آتمرکشہ کے طریقے اس لئے اس سمیدے اپنائے جائیں گے تو اس پرانی کو جیویت رہنے کا عدھکار نہیں ہے اگلے کال جہن سورجی جہن بولیے ہلو سورجی نمشکار ہلو کیا کہنا ہے آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں میں دنشانتری بولنا ہوں اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کتمیر کا مدہ صرف کتمیر کا کیسے ہو سکتا ہے یہ ان لوگوں نے ایک بھرم پھیلا رکھا ہے کہ کتمیروں کی اشہ کا کیا لگنا چاہیے جب ایک مدراتی جوان وہاں جا کے مر سکتا ہے اور ایک بیہاری وہاں جا کے اپنا پیٹ کات کر کے ان کو پال سکتا ہے تو یہ پورے دیش کا مدہ ہے اور دیش کی رائے لینی کہیے کہ کتمیر کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے پہلے تو آپ یہ فیصلہ کر لیے کہ آپ کو کتمیر چاہیے کی کتمیری چاہیے اگر آپ کو کتمیر چاہیے تو دو چار کتمیریوں کا کچھ کرنا پڑے گا وہ بات کتمیریوں کو کچھ کرنے کی نہیں ہے دیش دروہیوں کو کچھ کرنے کی ہے یہ کہ وہ کتمیری نہیں ہو سکتا کتمیری اس دیش کا ہاتھ انگ ہے اس دیش کا ایواز جگھٹک ہے اور کتمیر میں رہ کر ہندوستان کو ویروت کرنے کی بھاشا بولنے والا کتمیری نہیں پاکستانی ہے اگلی کالا یہیں کچھ نہیں تو بنتی ہے کچھ یہ تو اپنے آپ کو بہت زیادہ یہ کہتے ہیں اور وہاں جا کے کچھ میر پہ جانے کو تیار نہیں ہے وہاں پہ کچھ نہیں ہو جائے تو بولنے کو تیار نہیں ہے جیسے وہی ہیں سکتا تو آئی دونٹ انڈرسٹینڈ یہ دوری نیتی اپناتے ہیں ابھی بھی ان کو سمجھنا چاہیے لیکن لیکن ہم کیا کریں گے آپ اور ہم کیا کریں گے یہ مددہ ہے دنباد اگلے کالا کے پاس چلتے ہیں جہن بولیے جب سے کسوری پندیتوں کو واپس اپنے مورستان پر بسانے کی بات ہو رہی ہے سانسکرتک دھروروں کو پریتن کا روپ دے کر جوڑنے کی بات ہو رہی ہے سانسکاروں کو دھرم نہیں سانسکار مان کر جیون کی یاطرہ میں اسطاپیت ہونے کی بات ہو رہی ہے سب کا بکاش سرواغین بکاش راشتبات کی بات ہو رہی ہے دیس کی چینہ اور جاپان سے آگے جانے کی بات ہو رہی ہے پورے بیشو کو بھارت میں چھا جانے کی بات ہو رہی ہے جانڈا اپنا نہیں بات کرنی ہو تو سم اپنا نہیں پہلے وہاں پر امن نا تیاترہ کو بادیت کیا گیا اب کوشن نا تیاترہ پر پرتیبند لگا دیا گیا ہے تاکہ کس میری پنڈت اپنے مورستان پر اپنے عشت کا درسن نہ کر سکیں تو کتنی بڑی ساجیس ہے اس سے سمیہ رہتے ہیں نم نپٹا گیا تو بہت بڑا دوسپر نام ہوگا جنہوں نے گانڈیا اور رام کا چھتیس کا آگڑا کر دیا ہے مومے رام راجے کی کلپنا کی جگہ ہندو آتن کی ہندو سنگٹھن آتن کی بھگو آتن کی بھر دیا ہے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں ساؤ دھان نمسکار بلکل صحیح کہا اس کالر نے بڑا اچھا ورنن کیا ہے آپ بھی اس پرکار کے کال اچھے اچھے ترکوں کے ساتھ اچھے شبدوں کے ساتھ کر سکتے ہیں اپنی بات کو رکھ سکتے ہیں اگلے کالر جہن سر جہن میرا نام فیروز ہے سر میں سعودی عرب سے بول رہا ہوں میں فائدہ بات جلے کا رہنے ہوتا ہوں اتر پردیس کا میں بول رہا ہوں کہ کس میر میں ہم لوگ بھارت کے مسلمان ہیں اگر کس میر میں ہندو کو نہ جانے دیا جائے مسلمان کو کوئی چیز نہ خرید میں دیا جائے جمین امین تو ہم اس کی نندہ کرتے کس میریوں کے خلاف اور دوسری بات پاکستان کی جو بات ہے انڈیا کے مسلمان ہمیسا تیار رہتے پاکستانیوں سے لڑنے کے لئے کیونکہ ہمارے لئے بھارت ہے ہم مسلمان ہونے کے باوجود اگر پاکستان میں جائیں گے تو ہمیں جاسوس کی قرار دیکھ کے اندر کر دیا جائے گا بولیں گے یہ جاسوس آیا ہے ہم بھارت کے ہم بھارت کے لئے اپنی جان دینے کے لئے تیار ہیں موڈی سے بول دو اگر بارڈر پہ ہمیں تائنات کر دیں ہم اپنی جان دے دیں گے ہستے ہستے بارڈر کے لئے دنیوات یہ ججبہ ہے یہ دیش وقتی کا ججبہ ہے یہ کچھ لوگوں میں ہیں لیکن جن میں نہیں ہیں ان کو سبق سکھانے کی ضرورت ہے ان کو ایسا سبق سکھانے کی ضرورت ہے کہ پھر صدیوں تک دوبارہ اس دیش کے خلاف یہاں کی مانیتاؤں کے خلاف یہاں کے شردہ کے خلاف کوئی بات نہ کر سکے اگلے کالور جہن بولیے جہن دروہ جی ہاں بایا وطی اور ملہم سنگھ کا ان سب کا سیپلیزم قطرے میں پڑھ جائے گا ان کو بولیے ابھی کچھ بولیے گا نہیں تو بھی سیپلیزم کہاں گیا ہے ان کا بھی یہ تو کبھی نہیں بولیں گے ابھی کہاں گیا ہے ان کا سیپلیزم دارہ تین سو ستتر کٹانا ہے تو سیپلیزم آج جاتا ہے ابھی سیپلیزم کھاں گیا ہے ان کا ان کو بولنا چیئے نا سیپلیزم ابھی کھاں گیا ابھی تو بل پر چھت کے بیٹ گئے ہوں گے سب لوگ یہ تو اوٹوں کے لئے آیودھیا میں رام کی آترا روکیں گے آپ ان سے کیا آپ ایک شکر رہے ہیں ان کا ابھی کچھ علاج گانا پڑھے گا بلکل ہی ان کی وجہ سے تو اگلے کوئلر کے پاس چاہتے ہیں جہن سریج جی بولیے سیپلیزم آجستان سے بول رہا ہوں اس یاترہ پرتیبند سنیوزید شیڑل مانیوار صدرشنی راست سروپری مانتا ہے یا شاستو ستھ ہے ترکھاری کا مدہ ہو کسٹوار کا مدہ ہو کشمیری بندیتوں کا مدہ ہو ان سمیدنشیر مدہوں کو آپ ہی اٹھاتے ہیں مانیوار سمیہ کے رہتے سنبھلنا ہوگا ہوا کا رخ بدلنا ہوگا ہم ان سے وطن کی خدمت مانگتے ہیں مندر کی گھنٹی بجے دوست اور ہم وطن کی خیر مانگتے ہیں نہ یار کے پہلو میں نہ کاشی میں نہ کعبہ میں جی ہے ہم وطن کے لیے یہ دعا مانگتے ہیں عمر عبداللہ یہ دھیان کر لے مالک کی لاتھی دوسر پر پڑے گی مگر صحیح وقت پر دنے والد مالک تو اپنا کام کرے گا لیکن وہ پروشات کہنے کے لیے ہم کو کہتا ہے پربوشری کرشنا اگر چاہتے تو مہا بھارت کا یدھ شروع ہوتے ہی ایک سیکن میں ختم کر سکتے تھے ان کے ہاتھ میں سدرشن چکر تھا ان کو آرجن کو گیتہ سمجھانی کے عوشکتہ نہیں تھی ان کو باقی ویرو کا یدھ میں اپیوک کرنے کے عوشکتہ نہیں تھی وہ اتنے سامرتشالی تھے ساکشات بھگوان ہم جن کو مانتے ہیں انہوں نے بھی اپنے جنتہ سے یدھ کروا لیا ہے بھگوان جو کرے گا وہ تو کرے گا لیکن ہم اپنا پروشات کب کریں گے ہندوستان اپنی طاقت کب دکھائے گا ہندوستان اپنا شورک کب دکھائے گا اور ہندوستان اپنی مردان کی آخر کب دکھائے گا کیا کیا بھل فیس بک اور اپنے ٹویٹر اکاؤنڈوں پر اپنے والوں پر آپ اپنے ای کومنٹ دیں گے یا مضبوط ہاتھ اور ارادی کے ساتھ دیش کے دشمنوں کو مکہ بھی دیں گے اگلے کولر جہل سر میں مردان سرما بول رہا ہوں روتہ کریانہ سے بولیے ہاں جو بھی سارے کسمیر میں ہو رہا ہے جو بھی کسمیر میں ہو رہا ہے اس طرح کے نہیں ہونا چاہیے اور جو آج کے دیش میں وہاں امرانس میں بھی ہوئی ہے سارے ہندووں اور ایک دیش میں بہت بڑا پردرسن کرنا تھی جب ہندوستان میں ہندووں کے ساتھ اس طرح گاتیا جار ہوگا تو ہم بھی دیشوں میں کتنے سرچ چید رہیں گا اور دوسرے دیشوں میں ہم سارے ہندووں کو سنگھٹیت ہونا ہوگا اور سنگھٹیت ہو کر پورے آمدولن کرنا ہوگا دنیوال ایک آپ کو چھوٹی سی فلم دکھاتے ہیں شورٹ فلم درہا دیکھیں 1990 کی صبح ایک نشتھاوان سمودائے کے لوگوں کو کشمیر میں اپنا گھر چھوڑ دینے کو کہا گیا ہزاروں کشمیری مسلمانوں نے پنڈیتوں کے گھر کو چلایا مہلاؤں کا بلاتکار کیا اور اس کے بعد اس ٹیپ کو سبھی مسجدوں میں دکھایا کشمیر کے مہاد روا بہت سے نہیں درتے ہیں کیونکہ وہ مسلمان ہیں کشمیریوں کے رگوں میں مچائے ہر غازیوں کا خون ہے بینظیر بھٹیوں کے شاسنکال میں پاکستان نے یہاں شڑی انتر رچا اس وشلے بھاشن نے وادی میں بدلے اور گھرنا کی آگ بھڑکا دی ایک ستھانی سمچار پتر علصفہ میں پورے پننے پر ایک وگیاپن تھا کہ کشمیری پنڈیتوں دو دن کے اندر کشمیر چھوڑو نہیں تو ہم آپ کو مار دیں گے لیکن صحیح مائنے میں اس کی شروعات 1989 میں ہی ہو گئی تھی جب اگروادیوں نے کشمیری پنڈیت نیتاؤں کو چن چن کر مارنا شروع کیا دھم کی بھرے پتر دروازوں پر لگا دیئے گئے صبح صبح ٹیلی فون پر ہمیں کشمیر چھوڑنے کو کہا گیا ہمیشہ کے لیے یہ آشک پنڈیت جو فلم کار ہے ان کی چھوڑی سی ڈاکومنٹری کا خصہ ہے اس کو پورا آپ یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں تمام ایسے چیزیں ہے کیا ہم یہ جانتے نہیں کیا ہم یہ پتا نہیں ہمیں کی وہاں پر کشمیری پنڈیتوں کو کیسے نکالا گیا لیکن ہم کو یاد نہیں کیونکہ گزرات کا دنگا تو بار بار یاد دلائے جاتا ہے لیکن کشمیر سے لاکو کشمیریوں کو جس طریقے سے بھگایا گیا اس کا لیکھ نہیں ہوتا ہے دو دن سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن کون چینل اس کو دکھا رہا ہے کون میڈیا اس کو چھاپ رہا ہے کومن ویلت گیم کے سمچانت و برکنگ نہیں اس کے طور پر آ رہے ہیں جو جھوٹے میڈل جتنے کی خبریں ہم دکھا رہے ہیں کبھی یہ کومن ویلت کیا ہے یہ برٹیشوں کے ہم کبھی گلام تھے ان گلام دیشوں کا یہ سموہ ہے اس گلامی کے پرتیکوں کو ہم یدھ لڑ کر جتنی ہمیں آزادی ملنے کیلئے ہم نے جتنا سنگرش کیا اس کو جتنا شرے نہیں ملتا کرڈٹ نہیں ملتا نیوز کوریج نہیں ملتا اتنا کوریج ان کو دیا جا رہا ہے اور اس کوسرناک کی گھٹنا کو دبایا جا رہا ہے اگلے کورا جہن 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 بولیے جہن کیا کہنا ہے آپ کو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ عمر عبداللہ صاحب کو اتنا جیات ہونا چاہیے یہ ہندوستان ہے پاکستان نہیں ہے اور یہاں پہ ہر ہندووں کا عدھکار ہے کہ وہ اپنے دھر مرسل پہ جا کے پھوڑا ارتنا کرے بھکتی بھاو کرے یہ عمر عبداللہ جی سمجھ ہندوستانیوں کے اردے پہ ٹھےس پہنچانے کا کام کیے ہیں ایسا بیان سے کر آپ کا شوونام کیا ہے میرا شوونام کامیندر یادو ہے سر میں مومبئی سے بھوڑا ہوں ہم اس اتنی بڑی گھٹنا کو بس ہمارے اردے کو ٹھےس پہنچانا کہہ رہے ہیں یہ تو آپ کیا ہمارے آستہ پہ لات ماری عمر عبداللہ میں ہم اتنے سبت شبدوں کا کیوں اپیوگ کر رہے ہیں ہاں تو انہوں نے بہت بڑا یہ کیا ہے لیکن ان کو سوچنا سمجھنا چاہیے کہ یہ پاکستان نہیں ہے ہندوستان ہے ہنیواد عمر عبداللہ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے باپ جادہ کی جائزاد نہیں ہے کشمیر یہ کشمیر کو ہندوستان میں رکھنے کے لیے بھارت ماتا کے لاکھوں سپوتوں نے اپنی جان دی ہے ہم کشمیر کو کسی بھی سٹی میں بھارت سے دور نہیں ہونے دیں گے رکھتے ہیں چھوٹے سے بھرک کے لیے بھرک کے بعد دوبارے آئیں گے بنداز بول چاہ رہے ہیں بھرک کے بعد آپ کا ایک بار فیر سے سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں بنداز بول اور بنداز میں ہم آپ کے سامنے مدہ لے کر آیا ہے کہ کوثرناک کی یاترہ جو کی ہندو کے لیے کشمیری پنڈیتوں کے لیے کشمیر میں رہے رہے پنڈیتوں کے لیے ہزاروں سادوں سے اتنی مہت و پورن تھی اس یاترہ کو چناوی ورش میں کیوں روکا گیا کیوں روکا گیا اس کا اتن تو ہمارے پاس ہے لیکن اس کے پرنام اور اس کے اپائیوں سے ہم انجان ہیں اور اس لیے بنداز ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں کہ ہندوستان اس صدی کو سمجھے کشمیر میں جیسے ہی وہاں پر پنڈیتوں کی آبادی کم ہوئی ان کی وہاں پر اوٹوں کی طاقت کم ہو گئے ان کے چیزوں کو وہاں پر اب کچلنے سے سطح کو مستی آنے لگی اوٹ زیادہ ملنے لگے اور اس دیش کے تتھا کتیت سیکلروں نے ہمیشہ ہی پنڈیتوں کے اوپر ہویا اتی اچاروں پر چپی ساتھ یہ چپی اوٹوں کے لیے اپنے اپنے کشیطروں میں رہی لیکن اس سے کشمیری پنڈیت اپنے ملستان کشمیر سے دور ہو گیا ٹوٹ گیا اب تو نسط نابود ہو گیا کچھ لوگوں کو واپس بسانے کے پرائے شروع ہوئے کیول ایک آدمی اتنے سالوں میں واپس جا گیا لیکن وہاں پر واپس جا کے بیٹھے گا کیسے تین دن کے یاترہ کے لیے اگر وہ کشمیر میں جانے نہیں دیتے تو وہاں پر ہزاروں لاکھوں لوگ اگر واپس جائیں گے تو ان کو کیا کیا جائے گا ان سے کیسا بہوار کیا جائے گا ہم انداز لگا سکتے ہیں یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ہندوستان چپ بیٹھتا ہے اور یہ چپی اس کو گھسیڑتے گھسیڑتے کم کرتے 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 سکوڑنے لگی ہے یہ سکوڑنا اس کے لیے سیما کا سکوڑنا نہیں آستیتوں کا سکوڑنا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اگلے کون جہن بولی ہمیں اقبال عبداللہ بول رہا ہوں سر بزراج سے بولی اقبال بھائی سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں سر کہ عمر عبداللہ اور فاروق عبداللہ نے اس سالوں میں اس قسمیر کے اوپر کھتا کی انہوں نے کلکہ انہوں نے اپنی سمجھ رکھی ہے سر تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس دیش کے اندر اس طرح پرتیبند لگا دیں گے یاترہ کو کورٹر رہا کے اوپر بہت تو کوئی پرتیبند نہیں لگا سر ہندوستان کے اندر اور ہم کو کچھ جیسے بھی نہیں یہ ایک راجی شریف مسلمان کو سوکنا ہے ہندوستان کے اندر جس کے مکش منتری عمر عبداللہ ہے ایک راجی کے اندر اسنا بھیٹ باؤ کر رہے ہیں ہندوستان کے ساتھ تو اگر پورا ہندوستان ایسے منتری کو سوکنے جائے گا تو یہ لوگ تو ہندوستان سے نکال دیں گے ہندوستان سے دور تو میرا یہ کہنا ہے سر کہ ساتھ کال ہندوستان کے اوپر پرسٹ ڈالے اور یہ یادتا سرو کر آئے بس یہ ہی کہنا ہے سر بلکل دھنیوات یہ ہمارے مسلم بھائی ہے کالر ہے پکے راشتر وادی ہے اور کیا انہوں نے کہا ہے یہ اگر کوئی ہندو کہے تو اس کو کمینل ٹھہرائے جائے گا کہ اگر ایک کشمیر ہاتھ میں دیا ہے تو اس کو آپ ایسا اپنے منمرجی سے نچا رہے ہیں اگر ہندوستان میں آپ کی سنگیہ بڑھ جائے گی تو اس دیش کے ہندو کا کیا ہوگا اگلے کال جہن جہن سر بولنا چاہتا تھا کہ یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں جیسے اپنی یاترہ ہے بمبئی میں کانیش چطورتی کے دن دس بجے کے بعد میں ڈھولنی بجاؤ بارہ بجے کے بعد نوراترہ نہ کرو یہ اپنی سرکار اپنے ساتھ کیوں ایسا گہر بیوار کر دیئے ایک مسلمان اگر جیل میں مر جاتا ہے تو اس کا نیشنل کرائیسز بنا دیتے ہیں اور اپنے کٹے ہی لوگ اسے بوم بلاسٹوں میں تہینوں میں مرتے بمبئی میں اس کا کیوں نہیں اٹھائے جاتا سر یہ کیا ہو رہا ہے اپنے دیش کو اگر ہندو راشتر تو نہیں کہہ سکتے اپنے آپ کو لیکن ہندوستان بھی نہیں کہہ پاتے آج ایسی تاریخ میں آ چکے ہم کوئی اگر اپنے ہندو کے بارے میں بات کرے اسے کمیونل کہا جاتا ہے اور دوسروں کو اگر ان کے بارے میں وہ بات کریں تو وہ ایک سیکویلر مانا جاتا ہے ان کو سبسیڈی ان کو سب چیز میں سبسیڈی ملتی ہیں ہج یاترہ بے سبسیڈی ہمارے ساتھ کیوں ایسے کیا جا رہا ہے سر دربہ وار ہم لوگوں کو جاگنا ہوگا ایک ساتھ کچھ کر کے آواز اٹھانی پڑے گی نہیں تو ہم اسی دیش میں گلام بن کے رہ جائیں گے سر آج گلامی سے کیا لکستیتی ہے اوکی ہنیوات اگلے کالر کے پاتھ چلتے ہیں آپ بھی اپنی بات کو رکھ سکتا ہے جہن بولی کیا کہنا ہے آپ کو جی سر ہم ملتا جاتا ہے کہ کشمیر انڈیا کا حصہ ہی نہیں ابھی نمت ہے کشمیر کے سوائے کشمیر ہی نہیں یہاں پہ کشمیر کے سوائے کشمیر ہی نہیں سر یہاں پہ سارے تبت بھی انڈیا کا حصہ ہے اور تبت تبت ایک ایسا حصہ بھی جس کو موڈی کو جتانا چاہیے کہ چائنہ کیا کر سکتا ہے چائنہ ہمارے آگے آنکھ دکھا کے اور یہ عمر عبداللہ جو ہے نا سر یہ چائنہ کے بل پر چائنہ اور پاکستان کے بل پر کھوٹتا ہے عمر عبداللہ ایک ایسا چوتیا انسان ہے اسے اپنے آپ میں یہ بھروسہ نہیں کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں ہم ہندو کے ہندووں کے دل میں رہنا دارہاں سیکھیں نہیں تو اگر ہندو ایک بارہ سکھ ہم کہیں گے کہ ٹی وی پر بات کرتے سمیں تھوڑا سا سمیدھانک بھاشا کا اوپیوگ ہو تو زیادہ اچھا ہے میں جانتا ہوں کہ آپ کے گھوشے کو نہیں آپ کو اتنا بڑا عدی کارے کی اس سے بھی بڑی بات آپ فیروک عبداللہ عمر عبداللہ کو کہہ سکتے لیکن ٹی وی کی مریادہ کا ہمیں دھیان رکھنا ہوگا اس کے آگے کے کولر کے پات چلتے جہن بولی کیا کہنا ہے آپ کو جہن ہاں ہاں یہ جو آپ نے مددہ اٹھا ہے بہت اچھا مددہ ہے میں آپ سے ایک پرس کرنا چاہتا ہوں آپ کی چینل کے ماتجم سے ہاں کی آخر ہم کیوں قسمید کو اپنا کہتے ہیں بھائی جب اتنے کٹھوڑ کانون بنا دیے گئے ہیں بھارتیوں کے لیے سادی بیباس لے کے رہن سین یا جو بھی وہاں پر خرچے وغیرہ سب بھارت سے الگ ہیں لاکھوں لوگ سرکار دیے جاتے ہیں کتنے لوگ دیگھر ہو جاتے ہیں معصوموں کے جن کی خطرے پڑ جاتی ہے ان باتوں کو بیرام دیجئے کٹھوڑ لینائٹ قدم قسمید کے بسے موٹ آئیے مطلب کیا ہوا مطلب کیا ہوا نہیں ہے بسوات مانیے سب لوگ جانتے ہیں کہ کیون مہت میں قسمید ہے وہاں پہ ہمارے بھارت سرکار کا موڈی جی کا کچھ نہیں ہے ہم کو آسا ہے آپ لائن پہ رہیے آپ لائن پہ رہیے آپ کا شب نام لاللہ اگر آپ ایسا کہہ رہے تو کشمیر کو تو آپ چھوڑ دینی کی بات بول رہے ہیں نہیں چھوڑ نہیں دے رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کم سکم 20-25 سال سے دیکھ رہا ہوں کہ نجانے پیپروں میں اتنا نکلتا ہے کہ وہاں چاوال کم میں یہ وہاں کی لڑکیاں یہاں سادھی نہیں کر سکتی ہیں لیکن اس کا سولوشن کشمیر کو چھوڑ دینا تھوڑی ہو سکتا ہے نہیں چھوڑ نہیں دینا یہ تو اس میں قدم اٹھائے جائے ہم لوگ بلکل نکونسک ہو گئے کشمیر ہمارا ہائی نہیں وہاں ہماری یاتر نہیں ہوگی ہمارے دیوتا وہاں سونے پڑے ہم لوگ کوجا نہیں کر پائیں وہاں بلکل یہ آپ کہیے کیونکہ ہم چھوڑیں گے نہیں دیش کے ایک سنٹیمیٹر بھومی کو بھی ہمارے جیویت ہوتے ہوئے ہم دور نہیں ہونے دیں گے تُٹنے نہیں دیں گے یہ بھاو ہم میں ہونا چاہیے چھوڑیں گے نہیں کیونکہ دھرم کے نام پر پاکستان تو دے دیا اب ہندوستان کے سنٹیمیٹر بھومی کسی بھی دھرم کے لیے کسی بھی ستیتی میں نہیں دیں گے کولر کے پاتھ چلتا ہے جہن بولیے جہن ہاں میں محسوس سے نائد پشا بات کر رہا ہوں کرنا رکھتے ہاں ہاں میں بس اتنا بولنا چاہتا ہوں کوئی بھی مسجید ہو مندیر ہو اس پر روک لگانا بہت غلط بات ہے کوئی بھی مسجید ہو مندیر ہو اس پر روک لگانا بہت غلط بات ہے یہ بھی ہم بھی کہتے ہیں لیکن کیا کہیں پر ہندو بھول ہے اس لئے وہاں پر مسجید پر روک لگی ایک ادھارن نہ کہ بلکہ ہزار سال میں آپ کو نہیں دیکھے گا لیکن آج کشمیر میں آگر آبادی بڑی ہے تو وہاں پر ہم الٹا کیوں دیکھ رہے یہ پوچھنے کا سمیدھانی آدھیکار ہم سب کو ہے جب whatsapp پر کچھ ویڈیو آئے ہیں وہ بھی دیکھ لیتے آپ بھی ویڈیو بھیج سکتے اپنے موبائل سے ریکارڈ کر ہمارے whatsapp کا نمبر جو سکرین پر چڑھ رہا اس پر آپ اپنا ویڈیو بھیج سارے میڈیا سارے سرکار ایک سکتے وہاں کے ہندیتوں کو اور آج بھی وہ مرب اللہ صرف مسلم کے ساتھ مل کے اور ہندو کے خلاف راجنیتی کر رہے ہیں یہ یاترہ روکنا ہندو دھرم کے خلاف چناغ کی کرن ہندو کا سوسر کیا جارہ جمہو کسی میں اسمیر یہ یاترہ راجنیتی روٹی سکھنے کے یہین ایسے کرنا چاہیے ان کے ساتھ تو ان کو دیس دروہ میں اندر کر دینا چاہیے ان کو پاکستان ویل دینا چاہیے ان کو انہی کی بازہ میں جواب دینا چاہیے سورج جین ہندو ہم جارہ کارنوں بھی در ڈالتے کی کیا کارن ہے دیکھ لیجے سیاسی چان جمہو کشمیر کی سرکار کسر ناک کی یاترہ پر روک لگوا کر راج کے مسلم کو خوش کرنا چاہتی ہے چنان سال میں عمر عبداللہ سرکار اپنی اولوک پریتا سے بچنے کے لیے دھارمی گنمات پھیلانے پر اتر آئی ہے ادھر راج کے وپکشی دل یاترہ کے ویروڈیوں کو اور ہوا دنے میں چھوٹے ہوئے ہیں سامپردائی دھرووکر راج کے مسلم کٹر پنتی کو سرناک کی یاترہ کے بہانے راج میں سامپردائی تناؤ بھلکانی کی ساجش رچ رہے ہیں ہندو مسلم سامپردائی چوڑی کر کے پندیتوں کے خلاف ساجش سالوں سے کشمیر گھاٹی سے پلائن کر گئے کشمیری پندیتوں کو اس یاترہ کے جل یہ ایک حوصلہ مل رہا ہے اس کے سہارے وہ اپنی جن بھونی پر آتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ لوٹنے کی جد جہد میں جھٹ جاتے ہیں لیکن راج کے الگاو وادی ان کے گھاٹی میں لوٹنے کے خلاف ساجش رچ رہے ہیں موڈی سرکار کو جھٹ موڈی سرکار نے گھاٹی کے کشمیری پندیتوں کی واپسی کا ایجنڈ تیار کر رہی کشمیر کے الگاو وادی نیتا آتنکوادیوں کے ساتھ مل کر موڈی سرکار کی نیتی کو فیل کرنے میں جھٹے ہوئے ہیں راج کی عمر عبداللہ سرکار سیاسی فائدے کے لیے ان کے ہی ایجنڈ پر کام کر رہی ہے ستنٹر سا ہے ہم لوگ کیا ایک تو پچیس کرو جنتا ہے اور دیکھئے تو یہ لوگ برس ستنٹر کی طریقی بے ان بے جی دل جن ایجنڈ ہم لوگ ہم لوگ ان ستنٹر کے غلام ہو گئے آپ مانیے ایجنڈ جی پائٹیاں ستنٹر ہیں آدمی کھا کرنے کے لئے ستنٹر ہو نا اس کو بہت دیکھ جی آدمی تو ستنٹر اس طریقے جروری ہے جی ستنٹر چلی دنیو آگلے قدر کے پاتھ چلتے ان کی بات بے سنت ہے جہن نمشکار نمشکار جہن بولی میں پرسویر پال سنگھ بولنا ہوں دیواریہ سے ہوں اس میں تھائیلینڈ سے بولنا ہوں پہلے تو بہت بہت دھنیو آدم کو آپنے جنتا کے سامنے رکھ سارے میڈیا والے اس مدی کو اٹھائی نہیں رہے ہیں میڈیا ہی نہیں ہمارے اور پارٹی یوگ نیتا چھوٹی سی بات چھوٹی سی کمنٹ پر میڈیا سامنے آکر سٹیڈمنٹ دیتے ہیں کسی دوسری بات یہاں ہے سب سب بڑی بات سب لوگ نے اوٹ دیا اور کندر شاشن ہے تو کندر بھی اس پہ اپنے ڈیل کرے اور جنتا کو ایک جوٹ ہو کے اس پہ کرنا چاہیے اور مسلموں کی راجنی چھوڑ دینی چھوڑ سامن سامن بات اگلے کو لگ کے پاتھ چلتے جہن بولیے کیا کہنا ہے آپ سر نمسکار ہاں سر میرا کہنا یہ ہے کہ پاکستان کو بتا دو اگر کسمیر کے اندر پیر بھی رکھا تو ہم کو چیر دیں گے کسمیر کا ایک انچ بھی نہیں لے سکتے ہم سے میں آئیم آرمی لیکن اس معاملے میں تو ہندوستانیوں کو ہندوستان میں پیر نہیں رکھنے دیا جا رہا ہے جب ہم ان کے پرسی باہی سارے کا سندھ باہی سخت آتے ہیں تو وہ ایسا کیوں کرتے ہیں کب مانیں گے وہ کب مانیں گے وہ بلکل یہی سوال ہے اور اس لئے آج کا یہ بنداز ہم نے آپ کے سامنے لایا ہے یہ آنکھیں کھول دینے والا بھی شہ ہے لیکن اس پر ہم آج بھی چھپ ہے میڈیا نیوز نے دکھا رہا اس مدے پر چرچا نہیں ہو رہی ہے آخر یہ آپ جس بھی چینل کو دیکھتے ہے جس بھی نیوز پیپر کو لیتے ہے اس کو فون کریے میل کریے وہاں پر بات کریے کہ آخر اس مدے کو انہوں نے کیوں نے اٹھا یہاں پر ایک چھوڑی س برک کے بعد دوبار آئیں گے بنداز بلچارے بنداز بنداز بولو اور بنداز آپ کے سامنے مددہ لائے کشمی برک کے بعد آپ کا ایک بار فیل سے ساگئے تھے آپ دیکھ رہے ہیں بنداز بولو اور بنداز میں ہم نے آپ کے سامنے مددہ لائے کشمیر کشمیر کسر ناغ جو ہزار سالوں سے یاترہ چل رہی تھی یہی وہ جیل جیل پر ہمارے پروجو نے اپنا سر دکھایا تھا یہی وہ جیل جہاں پر ہزار سالوں سے ہم ہاتھ میں پانی لے سنکلت لیتے ہیں یہی وہ جیل جہاں پر ہم ہاتھ جوڑ کر سرشتی کو بھگوان کو پراتنا کرتے لیکن اب ہم ایسا نہیں کر پائیں کیوں کیونکہ کشمیر سے آپ کو بھگایا گیا اور آپ کو کشمیر میں دوبارہ پی رکھنے نہیں دیا جائے گا اور ایسا ہو رہا ہے پھر بھی میڑیا چھپ ہے پھر بھی کھ خبرے نہیں ہے پھر نہیں اس کیونکہ ہماری چھپی ہماری کائلتہ ایسے ستانوں کو دیش کے سیما کے باہر لے جا رہی وہاں پر جانے کے لئے پاسپورٹ لے جانا پڑتا ہے کیوں کیونکہ ہم نے سمجھ رہتے اس کو اس ہندوستان کا حصہ رہنے کے لئے اپنی پرانوں کی باج نہیں لگ آج ہماری حصے میں نہیں ہے یا اگر آپ کو نہیں ہونے دینا ہے تو آپ کو اس کے لئے کچھ نہ کچھ کرنے کی رکشن کے لئے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے لیکن اگر اس گھٹنا کے لئے اتنا ہو اللہ ہو سکتا ہے تو ہزار سال سے چلے آرہی سیاترہ کو روکنے پر آواز کیوں نہیں اٹھ رہی ہے کیوں سب کے مو چھل رہے ہے اب بول نہیں رہے ہے یہ آج کا سوال ایک قویتہ کے کچھ انس ہم آپ کو سنا دیکھیں جہاں آپ کو لگے آپ کے دل کا حساس ہے وہاں میرا حوصلہ بڑھاتے رہیے گا یہ ہر قوی کا ایک روغ ہے اس کو تالیاں چاہیے ہوتی ہیں اب ایسا کوئی پرانیام میں ایسا کوئی طریقہ نکالا نہیں ہیں سوامی جی نے کہ کبھیوں کا تالیوں کے بینہ کام چل جائے ہو سکتا ہے ایسا کوئی پرانیام آج 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 میں تو اور زیادہ تالی بجانا سکھا دیا کہ تالی بجانا ہوگی تو تمہارا ایکو پرسر ہوگا اور بیماری بھی مٹ جائے اور صاحب امان بھی جائے گا اور کبھی کوئی سمان بھی ملے گا میری کبتہ کے بیچ میں جس کو بچ گئی ہو سب مٹا لی کاشمیر جو خود سورج کے بیٹے کی رجدھانی تھی کاشمیر جو خود سورج کے بیٹے کی رجدھانی تھی ڈمرو والے شپ شنکر کی جو گھاٹی کلیانی تھی کاشمیر جو بھو منڈل کا سورج بتایا جاتا تھا جس کی مٹی کو دنیا میں ارخ چڑھا یا یوٹیوب پر ضرور دیکھیں کاشمیر کے بارے میں سنوید نائے ہم کو جاگر تک نہیں پڑے گی کاشمیر مطلب کوئی دور کا حصہ ہے ہمارا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے یہ بھاؤ کبھی مطر کشمیر ہمارے شریر کا حصہ ہے جو ہم سے چھننے کی پوری یوجنا بنی ہوئی ہے اسے یوجنا پر عمض ہو رہا ہے اور عمل یشش ہو رہا ہے کیونکہ آپ نے جو کرنا چاہیے وہ ہم نہیں کر پا رہے ہے ترہا پرنام دیکھتے ہے آپ کی ہمارے چپی کا کیا ہوگا دیکھیں کشمیر کی کوسر ناغ یاترہ سے راج سرکار کو عارضی طور پر خاصا فائدہ ہوتا ہے دھارمی پری اٹرہ کو ٹیکس کے طور پر بڑی دھن راشی ملتی ہے لیکن چنان سال میں عمر سرکار کی نظر سیاسی فائدے پر زیادہ ہے روزگار کو نقصان کو سرناغ یاترہ کے دوران راج کے یو آؤں کو بڑی سنخیہ میں روزگار بھی حاصل ہوتا ہے اس تھانی گھوڑے والے ہوتل والے اور امی مہنت کشوں کی اچھی کمائی ہو جاتی ہے لیکن یاترہ روکنے سے اس کا لگاتار امن چین بیدارنے کی ساجیش میں جھوٹے ہیں جس سے راج سرکار کی چناؤ تی بڑھ جائے گی قدر کے پاس چلتے جہن 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 سر بولیے ہاں سر میں ویجائی بولتا ہوں سر مہاراشترا شی پہلے تو سوریج جی آپ کار دنیو سر جی سدر چین جو ہے نا دیش کا پہلا راشتر بکت نیو چین نیو سر ہم کیا بول چلے گا ہم سب نے مل کچھ کرنے کی بھی ضرورت جو جمعو کشمیر کا عمر عبدالللہ مکھے منتری نا سر جی اور بینک کارن یہ سب کچھ کر رہے سر جی اور اتر پردیش کا جو پرسو ہو گیا نا سر جی وہ لاؤ سپیگر کچھ تو وہ بھی ووڈ بینک پولیٹیس کے لئے اچھا لگ آئے سر جی مجھے تو لگتا ہے یہ وڈ بینک کے لئے دیش بھی بیشنیوں کے لئے تیار ہو جاتے سر جی اس کے لئے ہمارے ہندو کو ہندو اور مسلم بھائیوں کے لئے ایک ہونا چاہیے سر جی اگلے قدر کے پاتھ چلتے جہن جہن سر دھارکھن پرمیسر کو سوا بول رہا سر ہاں سر ہم لوگ جس طرح جاتے ہیں ہندو لوگ جہایج کرنے مسلم لوگ کو بھی سیو کر کے اُس طرح سے عمر عبداللہ جی بہت بہت جل بھی ملے گا سر کیول بھگوان کا شراب دے کر چوب بیٹھیں گے تو یہ گلتی کر رہے ہے آپ کیا کریں گے بتائیے کیونکہ بھگوان نے کیا کرنا اس کو پتا ہے آپ کو روک لگانا سم ویدھان میں ملے ادھکاروں کا حنن ہے کشمیر کی عمر عبداللہ سرکار ویدھان سوار چناؤ کے موڈی سرکار پر یہ ذمہ داری ہے کہ سم ویدھان کے آدھار پر ملے ادھکاروں کی رکش نہ ہونے پر دکھل دے لیکن موڈی سرکار ابھی تک اس مدھے پر چھپی سادھے ہوئے ہے حالان کی BJP اور پینتر پارٹی نے لیکن موڈی سرکار کو ضرور اس اور دیان دینا چاہیے تو یہ مدہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا ادھے ہے کہ کشمیر جیسی ہم ہندوستان میں نہیں ہونے دینا چاہتے تو سب کو مل کر کشمیر ہندوستان کا انگ ہے یہ صدح کرنا ہوگا ثابت کرنا ہوگا یہ ثابت کرنے کے لئے کیول ہندوستان کا کاغج پر نکلا ہوا سیما کا نقشہ پریابت نہیں ہے ہندوستان کی بھجاؤ میں جو بل ہے اس کو دکھانا بھی ضرور ہے یہ ہم نہیں دکھاتے ہے کیول فیس بک ٹوٹر کے وال پر لکھ کر یا کیول ایس ایس یا وات ایک دوسرے کو بھیج کر ہم اپنی کھیج کو نکال لیتے لیکن یہ بات یہاں تک پریابت نہیں ہے یہ بات پرتکش میدان پر آپ کچھ کر سکتے ہے ایسا جب تک دشمن کو نہیں لگے گا تب تک یہ سمشہ کبھی سماپت نہیں ہوگی یہ کشمیر میں ہو رہا یہ کل میں نے ہندوستان کے ہستان گنائیں جہاں پر میں ٹی وی پر بولتا ہوں کیونکہ اور لوگوں کو بولنے کی ہمت نہیں ہندوستان میں جو چھوٹے پاکستان بڑھ رہے وہاں پر یہ چیز ضرور ہوگی کچھ جگہ تو ہو بھی رہی آواج اٹھانے کی کسی ہمت نہیں اس لئے دب سکتے اس کا کارن اگر کوئی رہے گا تو بھارت کا ہندوستان کا دو ہزار چودہ میں آپ کو مرد کہنے والا جو ہندوستان ہی وہ اپنی مردان گی نہیں دکھا پایا یہ کارن رہے گا آج کے لئے اتنا ہی جہن سکتے سکتے